حضرتِ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننے ننے شہزادے حضرتِ اونو محمد بھی شہید ہونے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے حضرتِ امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں مامو جان ہمیں اجازت تافرمائیں ہم بھی کربلا کے میدان میں نبی کے تین کے نام پر قربان ہو جائیں حضرتِ حسین نے فرمایا بچو تمہاری عمر ابھی لڑنے والی نہیں ہے تم اپنی ماں کے پاس رہو تمہارا وقت ابھی لڑنے کا نہیں آیا اونو محمد حضرتِ زینب کے ننے ننے بچے کہنے لگے اے مامو جان یہ صرف ہماری چاہت نہیں ہے ہماری ماں بھی یہی چاہتی ہے ہماری ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم دین پر قربان ہو جائیں ہم دین کے نام پر قربان ہو جائیں حضرتِ حسین نے فرمایا میں تمہیں کیسے اجازت دوں کہا وہ سامنے دیکھیں ہماری ماں بھی کھڑی ہیں میں حضرتِ حسین نے دیکھا حضرتِ زینب کھڑی ہیں اور رو کر ارض کرتی ہیں حسین انہیں جانے دیں حضرتِ امام حسین نے فرمایا میں ان کو کیسے اجازت دوں اب جملہ سنو حضرتِ زینب کا تڑپ جاؤ گے حضرتِ زینب نے عرض کیے حسین کیا آپ اپنی بہن کا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول نہیں کریں گے یہ جو تحفہ میں آپ کو دے رہی ہوں کیا آپ اپنی بہن کا تحفہ قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ قیامت والا دن ہوگا جب میں اپنی ماں فاطمہ کے سامنے آؤں گی اگر میری ماں نے کہہ دیا اے زینب جب تیرے بھائی حسین پر مشکل گڑی آئی تھی تو نے کیا کیا تھا کیا نظرانہ پیچ کیا تھا تو میں فخر سے کہہ دوں گی اے میری ماں سن لے جب میرے حسین پر مشکل گڑی آئی تھی میں نے اپنے دو نننے بچے قربان کر دیئے تھے میں نے دو نننے بچے بھی اپنے قربان کر دیئے حضرت حسین رو کر اپنے نننے نننے بانجوں کو اجازت دا فرمائی دونوں بانجے تلوارے نننی نننی تلوارے لیے کربلا کے میدان میں چلے گئے حضرت زینب خود دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچے جا رہے ہیں لیکن آپ نے سوچا اگر آج ہم نے سبر نہ کیا تو پھر ہمارے لیے جو نبی کے گربالوں کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا اس لیے ہم نے سبر کرنا ہے ساروں کا تار روتے ہوئے اپنے بچوں کو رخصد کیا وہ نننے نننے انوں محمد کربلا کے میدان میں آئے یزیدیوں نے دیکھا ہسنے لگے کہ یہ بچے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے دونوں نے شیروں کی طرح مقابلہ کیا مگر وہ نننے بچے کیا کرتے ہزاروں کتے ان کے سامنے مقابلے میں موجود تھے جب حملہ شروع کیا یزیدیوں نے تلواروں کے بار تیروں کے بار شروع ہو گئے وہ دو نننے نننے نبی کے باغ کے پھول نننے نننے بچے زمین پر زخموں سے چور چور ہیں اور آپ دونوں جام شہادت نوش کر گئے حسین نے دونوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اپنے گھر آ گئے اور حضرت زینب سے فرمانے لگے زینب سن لے دیکھ لے تیری قربانی اللہ نے قبول فرمالی ہے